روان سال کا پہلا سورج گرہن 21 جون بروز اتوار مطلب کل ہوگا سعودی عرب اور عرب ممالک سمیت دنیا بھر میں روان سال 2020 کا پہلا سورج گرہن اتوار 21 جون کو ہوگا جسے یورپ کے جنوب مشرق برعظم ایشیا شمالی اسٹریلیا برعظم افریقہ انڈونیشیا بحر القاحل اور پیسیفک کے ملکوں میں دیکھا جا سکے گا عرب ممالک میں سے سعودی عرب مصر سوڈان یمن اور سلطنت امان میں بھی نظر آئے گا جدہ میں فلکیاتی علونگ کی انجمن کے سربراہ انجینئر ماجد ابو ظاہرہ نے بتایا ہے کہ سورج گرہن 21 جون کو سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں بھی نظر آئے گا سعودی وقت کے مطابق سورج گرہن صبح آٹھ بچ کر تیرہ منٹ پر شروع ہوگا اور تین گھنٹے تک جاری رہے گا مصر سمیت دیگر عرب ممالک میں جزوی طور پر سورج گرہن دیکھا جا سکے گا برعظم ایشیا کے شمالی اور مشرقی ملکوں جبکہ برعظم افریقہ کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں یہ گرہن نظر نہیں آئے گا کانگو، وسطی افریقہ، ایتھوپیا، پاکستان، انڈیا اور چین میں گرہن دیکھا جا سکے گا اس کا دورانیاں پانچ گھنٹے چالیس منٹ تک ہوگا عرب ممالک میں سورج گرہن جزوی طور پر دھو گھنٹے تک دیکھا جا سکے گا علیوم السابے کے مطابق کہرہ میں جزوی سورج گرہن صبح چھے بچ کر چوبیس منٹ پر شروع ہوگا اور سات بچ کر بیس منٹ پر نکتہ اروج پر پہن جائے گا سالے روان کے دوران سورج گرہن دوسری مرتبہ چودہ دسمبر کو ہوگا درین اسنا سعودی ماہرین فلکیات نے کہا ہے کہ گرہن کے دوران زیادہ دیر تک سورج کی طرف دیکھنا اور سولر فلٹر استعمال نہ کرنا آنکھوں کے لئے نقصاندے ہو سکتا ہے ماہرین کے مطابق سورج گرہن کے دوران سیلفی لینے کی کوشش نقصاندے ہو سکتی ہے آمسن گلاسز کے بجائے خصوصی ڈیزائن کردہ سولر فلٹر گلاسز استعمال کیا جائیں جو محلق شوان کو روکتے ہیں کیمرے کے لینڈز کے لئے بھی خصوصی طور پر تیار کردہ فلٹر ہی استعمال کیا جائے تو دوستو یہ تھی اب کی اپ ڈیٹس مزید خبروں کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی